اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت سٹوڈیو یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ہیلیکو بیکٹر پائلورائے کے بارے میں اس کو شورٹ میں ہیچ پائلورائے بھی کہا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو ہیلیکو بیکٹر پائلورائے کیا ہوتا ہے ہیلیکو بیکٹر پائلورائے ایک جیراسیم ہے جو ہمارے میدے میں انفیکشن پیدا کرتا ہے اس انفیکشن کی وجہ سے ہمارے میدے میں انفلمیشن یا سوزش ہونے لگتی ہے اور اگر بہت شدید سوزش ہونے لگے تو پھر میدے میں ایک زکم سا بن جاتا ہے جس کو السر بھی کہا جاتا ہے السر کی وجہ سے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے میدے میں السر بننے کی وجہ سے اور خطرناک کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں میدے میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور خون ضائع ہو سکتا ہے یا اگر بہت گہرا السر بن جائے تو پرفریشن بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ میدہ ایک غبارے کی طرح پھٹ سکتا ہے ہیچ پائلورا انفیکشن ایک بہت عام انفیکشن ہے ترقی آفتہ ممالک میں یہ انفیکشن تقریباً 40 فیصد افراد کو ہوتا ہے اور ترقی پذیر ممالک میں یہ انفیکشن تقریباً 90 فیصد افراد کو ہوتا ہے لیکن یہ انفیکشن ہر کسی میں علامات پیدا نہیں کرتا اور زیادہ تر لوگوں کو اس کی موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ ان میں اے سیمٹوماتک انفیکشن ہوتا ہے اور کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتا ہیلیکو بیکٹر پائلورا انفیکشن کی کیا علامات ہو سکتی ہیں ہیلیکو بیکٹر پائلورا انفیکشن کی سب سے اہم علامت ہے پیٹ میں درد ہونا یہ درد پیٹ کے اوپر والے حصے میں میدے کی جگہ پہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد ایک دکھن سی محسوس ہوتی ہے پیٹ میں درد کے ساتھ ساتھ ہیچ پائلورا انفیکشن کی اور دوسری علامات بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ کھانا کھانے کے بعد ایک بھاری پن محسوس ہونا بدحضمی ہونا ہوق کا مر جانا وزن کا گر جانا زیادہ ڈکار آنا متلی محسوس ہونا اور الٹیاں آنا تو ہیلیکو بیکٹر پائلورا کو ڈائیگنوز کیسے کیا جاتا ہے اگر کسی شخص کو پیٹ میں درد کی شکایت رہنے لگے تو اکثر ہیچ پائلورا کا ٹیسٹ کنا جاتا ہے ہیچ پائلورا کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے کافی مختلف طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ بریدنگ ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ اور سٹول ٹیسٹ ان ٹیسٹ میں سے سب سے عام ٹیسٹ ہے ہیچ پائلورا کا سٹول ٹیسٹ اس سٹول ٹیسٹ میں پکھانے کا سامپل لیبورٹری میں بھیج کے ہیچ پائلورا کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اس ٹول ٹیسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ درست رزلٹ نہیں دیتا خاص طور پر اگر مریض پہلے سے کوئی ایسی میڈکیشن لے رہا ہو جو اس ٹیسٹ سے انٹیفیر کرتی ہیں جیسے کہ انٹی بائیوٹکس یا پروٹون پمپ انہیمیٹرز اس کے علاوہ ہیچ پائلورا کو ڈائیگنوز کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے انڈوسکپی انڈوسکپی کو عام زبان میں کیمرہ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے انڈوسکپی کے دوران ایک چھوٹے سے کیمرے کی مدد سے مریض کے میدے کے اندر کا معینہ کیا جاتا ہے اگر ہیچ پائلورا کی وجہ سے میدے کے اندر انفلمیشن ہو یا السر ہو تو وہ انڈوسکپی کے دوران نمائع ہو جاتی ہیں انڈوسکپی کے وقت میدے کے اندر سے ایک چھوٹا سا ٹیشو سامپل بھی لیا جا سکتا ہے اور اس ٹیشو سامپل کو لیبورٹری میں ٹیسٹ کرنے سے ہیچ پائلورا کی موجودگی کا پتہ لگائے جا سکتا ہے تو ہیچ پائلورا کا علاج کیا ہے ایک بار کسی کو ہیچ پائلورا انفیکشن لگ جائے تو وہ بغیر علاج کے ختم نہیں ہوتا ہیچ پائلورا کے علاج کو ٹرپل تہرپی کہتے ہیں کیونکہ اس میں تین مختلف دوائیاں لینی پڑتی ہیں جن میں سے دو انٹی بیوٹکس ہوتی ہیں اور ایک ایسٹ سپریسنگ میڈیسن ہوتی ہے جو میدے میں تیزاب بننے سے روکتی ہے یہ علاج ایک ہفتے کے لیے کیا جاتا ہے اس علاج کی مدد سے نوے فیصد کیسز میں ہیچ پائلورا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے اگر کسی وجہ سے یہ علاج کامیاب نہ ہو تو اگلی بار پھر مختلف انٹی بیوٹک دی جا سکتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کے ذہن میں ہیڈیکو بیکٹر پائلورا انفیکشن کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آخر میں صحت سٹوڈیو چاند کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے